اسلام نکو فیورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ افدر حمان اور آج ڈسکس کریں گے یہ ہونے والی ایک نئی ریسرچ جس کی مطابق پاکستان سمیل ٹیکسٹائل کے چار بڑے ایکسپورٹرز کو اگلے سات سالوں کے دوران پینسٹھ ارب ڈالرز کا نقصان ہونے کا خطہ جائے یہ نقصان ہوگا ان چار ملکوں کے اندر درجہ رالت میں اضافہ اور سیلابوں کے علاقے سے ملک ہیں بنگلہ دیش پاکستان کمبوڈیا اور ویٹا یہ چاروں ملک مل کر سالانہ ایک سو پندرہ ارب ڈالرز کی ٹیکسٹائل گارمنٹس کی ایکسپورٹ کرتے ہیں جن سے دنیا کی ریڈی میٹ گارمنٹس کی اٹھارہ فیصد ضروریات پوری ہوتی ہیں اور ان چار ملکوں میں ڈیڑھ کروڑ افراد ٹیکسٹائل میلوں میں ریڈی میٹ گارمنٹس بنانے کے اوپر برسے روزکار ہیں یاد رہی ہے پاکستان میں بھی کہا جاتا ہے کہ ڈیڑھ کروڑ افراد ٹیکسٹائل سیکٹر میں بس سے روزکار ہے لیکن ان کی بڑی تعداد ان کسانوں کی ہے جو کپاس ہوگاتے ہیں پھر ان کپاس جو چننے والیوں کی ہے پھر جنرز کی ہے یہاں ڈیڑھ کروڑ افراد وہ ہے جو ٹیکسٹائل میلوں کے اندر ریڈی میٹ گارمنٹس ہیتے ہیں ان میں کسان چامل نہیں ہے تو اس چیز کو بائفرکٹ کیجئے گا اب اگر یہ چاروں ملک مل کر اپنے ہاں ہونے والے درجہ حرارت میں اضافے اور سہلاب کو کنٹرول نہیں کرتے تو ان ملکوں کے اندر سات سالوں میں دس لاکھ نوکریاں کم ہو جائے گی اور یہی چیز بڑھتی رہی تو دوہزار پچاس تک ان ملکوں کے اندر چھاسی لاکھ نوکریاں کم ہوگی اور ان میں ایکسپورٹس کی جو ارننگز ہیں ریونیوز ہیں وہ دوہزار تیس تک بائیس فیصد کم ہوں گے اور دوہزار پچاس تک اندر فیصد تک کم ہو جائیں گے اگر بات کریں ان چار ملکوں میں سب سے ایکسپورٹس کس کی ہیں تو ویٹنام سالانہ اٹھالیس ارب ڈالرز کی ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے دوسرے نمبر بنگلہ دیش آتا ہے جو ساڑھے بیالیس ارب ڈالرز کی ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کرتا ہے تیسے نمبر پر بچکسمتی سے پاکستان آتا ہے جو کبھی سولہ ارب ڈالرز اور کبھی انمیس ارب ڈالرز کی ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کر پاتا ہے حالانکہ یہ وہ ملک تھا جو ان بقیہ بنگلہ دیش اور ویٹنام سے زیادہ ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کیا کرتا تھا صرف پندرہ سال پہلے کی بات ہے پندرہ سالوں میں ہمارے ہاں جہاں جمہوریت آئی وہاں پر بہت سارے کبھاہتیں بھی ہیں اور ملک کے اندر ایک ایسا انحتاط آیا کہ بجائے ہماری ایکسپورٹس بڑھتی ہماری ایکسپورٹس کبھی بڑھتی ہیں کبھی اس سے زیادہ گر جاتی ہیں جیسے دوزار بائیس میں ہماری ایکسپورٹس ریکارڈ رہی دوزار تیس میں ہماری ایکسپورٹس کام ہو گئے دوزار بائیس کے اندر ہم نے ساڑھے انیس عرب ڈالرز کی ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کی تھی جبکہ دوزار تیس کے مالیتی سال میں ہم نے بمشکل سولہ عرب ڈالرز کی ٹیکسٹائل مصنوعات ایکسپورٹ کی اس سال بھی ہم لوگ سترہ اٹھارہ عرب ڈالرز کی ٹیکسٹائل مصنوعاتی و مشکل ایکسپورٹ کر پائیں گے اب اس سیسرچ پورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ چاروں ملک جن کی کانومیز کا بڑا حصہ ٹیکسٹائل پر چلتا ہے بنگلہ دیش کی اسی فیصد تک ایکسپورٹس ٹیکسٹائل کی ہیں پاکستان کی ٹوٹک سپورٹس میں ٹیکسٹائل کا حصہ ساٹھ سے پینسٹھ فیصد ہے اس عام حصے کے باوجود ان ملکوں کی حکومتیں اور ان کے اندر کام کرنے والی پرائیوٹ کمپنیاں فیکٹریاں اپنے ملازمین کے لیے کوئی اقدامات نہیں اٹھاریں پہلا جہاں پر ملازمین کام کرتے ہیں وہاں پر ان کو تھنڈا رکھنے کے لیے انوائرمنٹ تھنڈا رکھنے کے لیے ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے جارے ہیں فیکٹریاں کے اندر بڑی ہاتھ پنکے لگے ہوئے ہیں جس سے گرمیوں میں ان ملکوں کے اندر ورکرز کی ہیلتھ ڈیٹریٹ ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ ان کی ورکنگ کیپابیلٹی بھی کم ہو رہی ہے دیکھئے کلائمیٹ چینج کا کتنا بڑا امپیکٹ اب آہستہ ہیستہ ہماری فیکٹیو پہ بھی آنے لگا ہے پہلی بات آپ کی کلائمیٹ کا مسئلہ ہے دوسری بات ہمارے ہاں ورکرز کی ہیلتھ بھی خراب ہو رہی ہے جس کے ورکنگ یہاں پر لوگوں کی پیداوری صلاحیت کم ہو رہی ہے ان ملکوں کو اور ان فیکٹیاں کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے لوگوں کے لیے کام کرنے کی جگہیں جو ہیں ان کو رسبتاً تھنڈا اور پور آسائش بنانا ہے دوسرا جو سہلاب ہے اس سے اپنے بزنس حفظ کو اور اپنی فیکٹیوں کو محفوظ رکھنا ہے پاکستان میں اس سال دو مرتبہ سہلاب آیا ہے جنوی پنجاب میں دریائے ستلوج کے اندر ایک سال کے اندر دو مرتبہ سہلاب آیا ہے جبکہ گزشتہ تیس سال دریائے ستلوج میں سہلاب نہیں آیا تھا تو دیکھئے کتنی بڑی موسمیاتی تنتیلی آ رہی ہے کہاں تیس سال سہلاب بالکل نہ آنا اور تیس سال بعد ایک سال میں دو دفع آنا یہ انڈیا کے لیے بھی لمحے فکری ہے جہاں سے دریائے ستلوج چروع ہوتا ہے اور ہمارے لیے تو ہے ہی ہے اس کے راوہ ورکرز کے لیے سوشل پروٹیکشن کا احسط کوئی انتظام نہیں ہے حالانکہ ملک میں ایک ای او بی آئی کا ادارہ ہے جہاں پر کچھ پیسے ترخواہ سے ملازم ڈالتا ہے کچھ اس کا مالک ڈالتا ہے کچھ کمر ڈالتا ہے تو جب کبھی وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو فری آف کاسٹ صحت کے سولیت ملتی ہیں اس میں سوشل سکیورٹی کے مختلف ہسپتال پھیلے ہیں پھر اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو ایک پینچن ملتی ہے پرائیویٹ ملازم کو بھی پینچن ملتی ہے اب وہ پینچن دس ہزار روپیا مہینہ ہو چکی ہے لیکن بدقسمت ہی سے ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا بمشکل دس فیصد کاروباری یا دس فیصد مزدوری ای او بی آئی میں ریجسٹر ہو پاتا ہے تو آج کے مزدور کو جس کے پاس کوئی آپشن نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد اگر دس ہزار روپیا پینچن مل جائے تو چلے اپنی دوائی اور خوراک جتنی اس کی کاؤس تو آئی جائے گی گدہ لمبی چڑی بیچارہ یا چیز نہ بھی کر پائے فیلحال تو بیچارہ جیسے ہی بڑاپے میں جاتا ہے اس کا سورس آف انکم بند ہو جاتا ہے اور وہ پائی پائی کے لئے مہتاج ہوتا ہے حالانکہ ایک ادارہ ہونے کے باوجود اور پرائیوٹ سیکٹر پہ اس کے اندر خود کو ریزیسٹر کروانے کے باوجود ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے اور اس میں آپ کی تنخواہ میں سے پیسے کتنے کٹنے ہیں جو مزدور ہے اس کی تنخواہ جو ہے بیسک سیلی صرف چھے فیصد کٹے گا جس میں سے پانٹ فیصد حصہ اس کا مالک ڈالے گا اور ایک فیصد وہ ملازم ڈالے گا مثال کے طور پر ایک مزدور کی تنخواہ بتیس ہزار روپیا ہے تو اس باتیس ہزار روپے میں سے صرف سولہ سو روپے ایڈیشنل پر منت اس کا مالک ڈالے گا اور تین سو بیس روپے ایڈیشنل ایک پرشن جو بنتا ہے وہ مزدور وہ ٹیکنیشن وہ ورکر ڈالے گا تو کل ملا کر دو ہزار روپے مہانہ کی کانٹیویوشن ہے صرف لیکن اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ کیا ہوا کرے گا آپ کو دس دس ہزار روپیا مہینہ آپ کو پینچن ملے گی یہ وقت کے ساتھ بڑھتی بھی جائے گی ابھی یہ پینچن چند دن قبل تک ساڑھے آٹھ ہزار روپیا مہانہ تھی اب اس کو دس ہزار کیا گیا تو جب آج کب مزدور اٹار ہوگا تو ہو سکتا ہے یہ پینچن پندرہ بیس ہزار روپیا ہو جائے تو اس طرح کی بہت سار اقدامات ہیں جنہیں فوری طور پر ہماری کمبتوں کو لینے کی ضرورت ہے اگر اس نے ملک کے اندر سب سے بڑی انڈسٹری کو بچانا ہے یہاں سے روزگار پیدا کرنا ہے اور ایکسپورٹس کو تربیہ دیلی ہے اب میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی جان پائیں ہوں گے کہ دنیا کے اندر ماہوریاتی علودگی اور ٹیمپریچر کا بڑھنا کتنا بڑا مسئلہ پڑ چکا ہے ہماری ایسی دوسرے اور تیسے درجے کی معیشتیں اگر آج اس کے لئے ورک نہیں کریں گی تو یہ پینسٹھ ارب ڈالرز کا مجموعی نقصان ہماری ایسی معیشتوں کو کہیں نیچے گرا دے گا آج کے لئے تنہیں اپنے مرزبان عبد الرحمن کو اجازت دیجئے اللہ نے کے امان